موسیقی الحمدللہ وقلعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم وعلا صحبه ومن تبعہم بحسان الیم الدین و بعد کتاب الطہارہ طہارت کی کتاب طہارت بلکل واضح ہے جس کا مطلب پاکیزگی پاکی حاصل کرنا تو کتاب الطہارت میں ہم وہ احادیث پڑھیں گے جو پاکیزگی کے حوالے سے ہیں اور پھر طہارت کی دو قسمیں ہیں ایک طہارت مانوی مانوی کا مانا کیا ہے کہ جو نظر نہیں آتی آقائد کی طہارت ٹھیک ہے اسی طرح انسان کی نیت کی پاکیزگی یہ طہارت مانوی ہوتی ہے اور طہارت حصی دوستی قسم ہے فیزیکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کوئی نجاست لگی ہو کسی جسم پر یا کپڑے پر جیسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَتَحِر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اسی طرح جسم کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو نجس ہے یا کپڑے کے ساتھ لگی ہو تو اس کا کیا حکم اور پھر اس اس نجاست کو زائل کرنا اس کے لیے پانی کا استعمال یہ ساری چیزیں یہاں پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو کتاب جو ہے نا یہ بڑا ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد پھر باب ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہے کتاب التہارہ اور اس کے بعد پھر باب المیاہ پانی کا باب تو بڑا ٹائٹل جو ہے مین ہیڈنگ ہماری وہ کتاب التہارہ ہے اور اس کے بعد پھر سب ہیڈنگز آتی رہیں گی جیسے باب المیاہ ہے باب الانیا ہے برتنوں کا باب اور اس طرح سے چیزیں آتی رہیں گے سب سے پہلے پانی چونکہ پانی کے گرم بات کریں تو یہ المیاہ یہ ما ان کی جمع ہے ما ان سنگلر ہے واحد اور المیاہ اس کی جمع ہے تو پانی سب سے بڑا ذریعہ ہے تہارت حاصل کرنے کا اور ویسے بھی پانی کے حوالے سے شریعت میں بہت زیادہ انسٹرکشنز دی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے یہ پانی جس کو تم پیتے ہو تو بھی اس کی طرف بھی دیکھو اسی طرح فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے تو یہ پانی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا عامل ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں تہارت حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب ٹائٹل ہے وہ باب المیاہ پانی کا باب پانیوں کا باب یوں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں پانیوں کا باب اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں قالا انہوں نے کہا کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحری انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں بیان کیا سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا سمندر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹیٹمنٹ دی آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے اب اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو حدیث ہے نا یہ ایک طویل حدیث کا مختصر حصہ ہے وہ طویل حدیث بھی آپ کو میں ذرا دکھا دیتا ہوں وہ حدیث ہی ہے ہمارے سامنے اس کو یہاں سے ہم پڑھیں گے سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فقالا پس اس نے کہا سوال کیا کیا یا رسول اللہ یا اللہ کی رسول اِنَّا نَرْقَبُ الْبَحْرَ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں وَنَحْمِلُوا مَعْنَ الْقَلِيلِ اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا اٹھاتے ہیں مِنَ الْمَائِ پانی میں سے یعنی ہمارے ساتھ تھوڑا پانی ہوتا ہے ظاہر ہے کشتی پہ یا کسی بحری جہاز پہ یا کسی چیز پہ بھی وہ جب سفر کرتے تو ساتھ پانی اٹھاتے تو وہ پانی پینے کے لیے ہوتا ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا پانی ہوتا ہے فَإِنْ تَوَزَّعْنَا بِهِ عَتِشْنَا پس اگر ہم اس پانی سے بھضو کریں تو ہم پیاسے رہ جائیں کیونکہ سمندر کا پانی ظاہر ہے کڑوا ہوتا ہے اور بڑی مختلف کسافتیں اور علائشیں اس میں ملی ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے تو اگر ہم جو ساتھ پانی لے کے جاتے ہیں اس سے بھضو کریں تو پھر ہم تو پیاسے رہ جائیں گے پھر پانی کون سا پییں گے ہم اَفَنَ تَوَضَّعُ بِمَا الْبَحْرِ کیا ہم سمندر کے پانی سے بھضو کر لیا کریں یہ سوال تھا اس سائل کا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے سمندر کا پانی پاک ہے اس کا مردار حلال ہے اب آتے ہیں ادھر ہماری جو کتاب ہے اس میں تو یہ اب آپ کو سمجھ آگئے تو وہ سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں بلوگ المرام میں اس کا مختصر حصہ لے کے آئے اس کو شارٹ کٹ ذکر کیا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے استدلال کرنا مقصود تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا تو اب حُوَتْ تَحُورُ مَا اُحُو کا مانا کیا ہے سمندر کا پانی پاک ہے تو یعنی سمندر کا پانی جب پاک ہے تو اس کا مطلب اس سے وضع بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ پیش ہے حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہمیں وہ بتا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس حدیث سے فوائد ملتے ہیں ہمیں ہمیں سمجھ آتی ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا فوائد الحدیث فوائد الحدیث کا مانا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں تو اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس مندر کا پانی پاک ہے اس سے انسان غسل بھی کر سکتا ہے اس سے وضع بھی کر سکتا ہے اور دوسرا اس سے یہ ہے کہ اس کا مردار حلال ہے اس کا مردار حلال ہے اب مردار حلال کا مطلب کیا ہے کہ مچھلی اگر پانی میں ہی مر جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے ویسے تو کوئی ایسا جانور ہے جو حلال ہو لیکن وہ مر جائے خوشکی کا جانور تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے مثلا قربانی کے لیے کوئی جانور خریدہ ہوا ہوتا ہے انسان نے تو وہ مر جائے زبا کیے بغیر تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے لیکن سمندر کو استثناء دے دیا کہ وہاں پہ مچھلی اگر خود سے ہی مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے یا اسی طرح اگر پانی سمندر کا پانی کسی مچھلی کو باہر پھینک دیتا ہے وہ باہر خوشکی پہ آکے مر جاتی ہے تو بھی حلال ہے اصل تو اس مچھلی کا تعلق پانی سے ہے سمندر سے ہے تو یہاں پہ بس یہ یاد رکھیں آپ کہ وہ ایسا جانور ہو سمندر کا جو خوشکی پر زندہ نہ رہ سکتا ہو بس وہ وہ پھر حلال ہے وہ اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ پانی اوپر تھا المیاہ پانیوں کا باپ تو پانی چونکہ اس کے سورسز مختلف ہیں تو ایک اس کا سورس یہ ہے کہ جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے چشموں کا پانی ہے کموں کا پانی ہے تو اسی طرح ایک سمندر کا پانی بھی ہے تو یہاں پہ سمندروں کے پانی کے حوالے سے بتانا مقصود تھی کہ وہ پاک ہے اس کے بعد حدیث نمبر ٹو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے بے شک پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی اچھا پچھلی حدیث میں اس کا سورس بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں اب الاربا کیا ہے یہ ہم نے وہاں پہ مقدمے میں پڑا ہے یعنی پری فیس میں جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس میں وہ چار کتابوں کے نام آپ کو آنے چاہیے اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ابن ابی شیبہ کہیں وَسَّحَحَوْ اِبْنُ خُزَیمَةَ وَتِرْمِزِيُّ اور ابنِ خُزَیمَةَ وَتِرْمِزِيُّ یہ محدثین کے نام ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وَرَوَاهُ مَالِكُنْ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ اور اس حدیث کو امام مالک امام شافعی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے تو اب آپ کو اگر وہ ٹرمز یاد ہوں کہ الاربہ سے کیا مراد ہے تو پھر یہاں سے سمجھنا بہت آسان ہوگا اسی طرح یہ جو اگلی حدیث ہے اس حدیث میں بھی اس کا جو ہم سورس پڑھیں گے تو آخر جب السلاسہ اس کو السلاسہ نے بیان کیا ہے وَسَّحَحَحُ اَحْمَدُ اور اس کو امام احمد نے صحیح قرار دیا ہے تو یہاں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ السلاسہ سے کون سے تین محدثین مراد ہیں خیر یہاں تو آگے لکھا بھی ہوئے نا ابو ڈاوو ترمزیر ابن ماجہ لیکن اگر مقدمہ سہی طرح سے یاد ہوگا تو پھر یہاں سے سمجھنا بھی آسان ہوگا تو برل یہاں پہ اس حدیث میں پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی اس کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ پانی ایٹسلف پاک ہوتا ہے اور جب تک اس میں کوئی نجس چیز نہ ملائی جائے یعنی اس کے اندر کسی چیز کو جو ملائی گیا ہے وہ پلید نہ ہو تب تک یہ پانی پاک رہے گا اور اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ کتنا پانی ہو تو اور کیا کیا چیزیں ہیں اور صاف ہیں جن کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ پانی نجس ہو گیا یہ نہیں ہو گیا لیکن اس کے علاوہ پانی پاک ہوتا ہے اور پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی ہاں جو قلعہ کے لفظ آئیں گے دو قلعے پانی نہ ہو یعنی اس سے کم ہو تو پھر اس کا ذائقہ وغیرہ بھی بدل جائے اور اسی طرح اس کا رنگ بھی بدل جائے اور اس کے اندر سے سمیل بھی پیدا ہو جائے تو پھر وہ نجس ہو جاتے ہیں تو وہ اگلی حدیث کو ساتھ ملا کہ ہمیں انشاءاللہ اس کی زیادہ سمجھا جائے گے تو بھر علیہ السح حدیث سے ایک تو یہ ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے جیسے پانی خود پاک ہے تو دوسری چیزوں کو پاک کرتا بھی ہے اور اسی طرح سے پاک چیز اس کے اندر اگر ملا دیں پانی کے اندر تو پھر وہ نا پاک نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی اور چیز نجس چیز اس کی امیزش ہو جائے گی تو پھر یہ پاک نہیں رہے گا تو برحل یہ ہمارے پاس حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پاک قرار دیا وَنَبِي أُمَامَةَ الْبَاحِلِيِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ بے شک پانی جو ہے اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی ناپاک نہیں کرتی اللہ مگر وہ چیز جو غالب آ جائے اُلَا رِيْهِ اس کی سمیل پر یعنی اس کی بو پر وَتَعْمِهِ اور اس کے ٹیسٹ پر وَلَوْنِ ہی اور اس کے رنگ پر تو پانی جو ہے یہ اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی پچھلی حدیث کی یہ وضاحت ہے لیکن وہ چیز نجس کر رہیتی ہے جو اس کے یعنی اس کے اندر سے آنے والی جو سمیل ہے اس پر غالب آ جائے پانی کی بو پانی والی نہ رہے کوئی اور بو آنا شروع ہو جائے اس نجاست کی جو اس کے اندر ملی ہوئی ہے یا پھر اس پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے جو پانی کا ٹیسٹ ہے وہ وہ نہ رہے بلکہ جو کوئی چیز اس کے اندر ملی ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے وَلَوْنِ ہی پانی کا جو ایک ہمیں رنگ نظر آتا ہے معروف یہ رنگ بھی چینج ہو جائے تو کلر بھی وہ نہ رہے تو پھر یہ چیز جو ہے یہ پانی کو نجس کر دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی کے اوپر اگر کسی نجاست نے ان تین ڈیریکشنز میں غلبہ حاصل کر لیا ہے اس میں ایک یہ آپ کو یاد ہو نہیں شائی ہے جب آپ کا کوئیس ہوگا تو اس میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں ایک اس کی بو ہے ایک اس کا ذائقہ ہے اور ایک اس کا رنگ ہے تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نجس چیز کی امیزش کے ساتھ چینج ہو جائے یعنی پانی کی اصلی چیز وہ نہ رہے بلکہ بدل جائے تو پھر پانی نجس ہو جاتا ہے پھر وہ پانی خود بھی پاک نہیں ہے اور نہ ہی وہ پھر پاک کرنے والا ہے تو اس کے علاوہ پھر پانی پاک بھی ہے اور آگے وہ پاک کرتا بھی ہے اسی طرح آخرہ جہو ابن ماجہ وَزَعْفَ وَبُحَاتِمْ وَالْبَحْقِيِّ أَلْمَاءُ تَهُورٌ إِلَّا اِن تَغَيَّرَ رِيحُهُ اَوْتَعْمُهُ اَوْلَوْنُهُ بِنَجَاسَتٍ تَحْدُسُ فِي اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو اور بہکی میں یہ الفاظ ہیں اَلْمَاءُ تَهُورٌ پانی پاک ہے اِلَّا مَگَرْ اِن تَغَيَّرَ یہ کہ بدل جائے ریحُهُ اس کی بو اَوْتَعْمُهُ یا اس کا ذائقہ اَوْلَوْنُهُ یا اس کا رنگ بِنَجَاسَتٍ ایسی نجاست کے ساتھ تَحْدُسُ فِي جو اس میں ڈالی جائے تو پانی پاک ہے مگر یہ ہے کہ اس کی بو بدل جائے اس کا ذائقہ بدل جائے اس کا رنگ بدل جائے اس نجاست کے ساتھ جو اس میں ڈالی گئی ہے تو یہ حدیث ہمارے پاس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں ایک راوی ہے ابن سعد جس کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا موقوف ہونا ثابت ہے موقوف کا معنی کیا ہوتا ہے ایسی حدیث جو صحابی تک ہوتی ہے یعنی صحابی کا قول برل اس کو رکھا جا سکتا ہے مزید بھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے ایک اور کتاب بھی ہے جس کے اندر اس حدیث کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے اچھا اس کے بعد یہ آگے آجاتی ہے ہمارے پاس حدیث پانی کتنا ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا ہوتا اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے یہ حدیث کے راویوں پہ بھی تھوڑی تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا میں لیکن ہم مزامین کی طرف چلے گئے تو اس پہ کوئی اسائنمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے یا الگ سے ان کے تعارف پر کچھ چیزیں ہم دیکھ لیں گے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بیٹے ہیں اور یہ عبادلہ اربا میں آتے ہیں یعنی وہ چار صحابی بہت جلیل القدر صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ الْمَاُ قُلَّةِينَ جب پانی دو کلے ہو کلے اس کو ابھی ہم سمجھیں گے اس کی مقدار کیا ہے بلکہ کلو گرامز میں بھی اور لیٹرز میں بھی ہم دیکھیں گے دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا لَمْ يَحْمِلِ يَحْمِلِ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا وہ نہیں اٹھاتا الْخَبَثَ نَجَاستَ کو وَفِ لَفْزِن اور بعض الفاظ میں ہے لَمْ يَنْجُس وہ نجس نہیں ہوتا یعنی ایک حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا نجاست کو قبول نہیں کرتا اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے لَمْ يَنْجُس وہ نجس نہیں ہوتا یعنی وہ پانی پھر نجس نہیں ہوتا اب یہ سمجھ لیں کہ یہ قلعہ کیا ہے یہ اصل میں ایک پیمانہ ہے اور اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی ایک حدیث اس میں بھی بیان کیا ہے اور یہ حجر ایک علاقہ ہے وہاں کا یہ قلعہ سراہی سراہی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ معروف ہے تو یہ جو دو قلعے ہیں یہ دو سو ستائیس لیٹر یا کلو گرامز میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو تھوڑا سا تقریباً کبھی لفظ ہم ساتھ بول دیتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی اونچ نیش ہو تو دو سو ستائیس کلو گرامز اتنا ہو پانی تو وہ دو قلعے بنتا ہے یعنی ایک ہزار تیرہ سوری ایک سو تیرہ ایک قلعے میں اور پھر اتنے ہی اور ملائے ہیں تو تقریباً دو سو ستائیس دو سو چھبیس یہ اتنے کلو گرام کب یہ بنتا ہے تو اتنا پانی جب ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وہ پھر نجاست کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا مانا کیا ہے کہ یعنی ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں نجاست جتنی بھی گر جائے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی حدیث کو بھی ہم ساتھ ملائیں گے نا پچھلی حدیث میں یہ ہے کہ اس کا رنگ دیکھا جائے گا اس کی بھو دیکھی جائے گی اور اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ دیکھا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ اب اتنا پانی ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ نجاست ڈال دی جائے اور یہ تین جو احصاف ہیں ان کو احصاف سلاسہ کہتے ہیں یہ تینوں ہی چینج ہو جائیں بدل جائیں تو پھر بھی ہم یہ کہیں جی نہیں اس میں یہ نجاست کو اس نے قبول نہیں کیا اور یہ نجاست نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہے تو ساری حدیث کو ساتھ ملا کے چلا جاتا ہے اور پھر سمجھ آتی ہے تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ جب پانی اتنا زیادہ ہو تو اور تین احصاف بھی اس کے اندر کوئی ایک وصف میں بھی تبدیلی نہ آئے تو پھر پانی جو ہے اس کا وہ نجاست نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ڈیپلی سمجھاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ پانی جتنا بھی ہو تو اگر اس کے احصاف نہیں بدلتے یعنی پانی تھوڑا سا ہے اور اس کے اندر نجاست بھی موجود ہے اور احصاف بھی نہیں بدلتے تو دیکھنے میں تو تو طبیعت نہیں مانے گی وہ یہ سمجھے گی طبیعت کے یہ تو نجاست ہو گیا پانی کیونکہ پانی بھی کم ہے نجاست بھی اس میں موجود ہے تو انسان کا تو دل بھی نہیں مانتا تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ جب دو کلے پانی ہو اور پھر اس میں احصاف سلاسہ میں سے کسی ایک میں تبدیلی بھی نہ آئے تو پھر وہ پانی نجاست نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ پھر کیا مطلب سمجھ آیا کہ پانی اس سے کم ہو اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نجاست بھی موجود ہے تو پھر اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد اگلی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تھوڑی تفصیلاً بات کر دیتے ہیں کہ بہت سے راویوں کے حدیث کے راوی یہ ہے ان کا نام عبد الرحمن بن سخر اور ہماری جو بلوغ المرام کی سب سے پہلی حدیث ہے وہ بھی انہی سے ہے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ یہ منسلک تھے باقی صحابہ بزنس بھی کرتے اور کاموں میں بھی لگے رہتے لیکن ان کا شوق یہ تھا کہ میں حدیث سنتا رہوں اور بہت آپ کی ہر بات کو ہی لکھتے یہ بہت زیادہ اور پھر یہ بھی ہے کہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں جب پروان چڑھا تو یتیم تھا جب میں نے ہجرت کی تو مسکین تھا مسکین کیا ہوتا ہے کہ جس کو ایک وقت کا کھانا ملے ایک وقت نہ ملے یا پھر مسکین کی ایک دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے جائز اخراجات زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو تو کہتے ہیں کہ میں جب پروان چڑھا تو یتیم تھا ہجرت کی تو مسکین تھا وَكُنتُ عَجِيرًا لِبْنِ غَزْوَانَ بِتَعَامِ بَتْنِي اور ابنِ غَزْوَانَ قبیلے کا میں پیٹ کی وجہ سے غلام تھا یعنی ان کا کام کاج کرتا تھا نوکر تھا تو جب وہ کافلہ ان کا چلتا تو میں ان کے سواریوں کو ہانکتا پیچھے یہ کون کہہ رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ ذرا آخری الفاظ سنیے گا پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی سواریاں چلتی تو میں ان کو پیچھے سے ہانکتا اور جب وہ کسی جگہ پہ کافلہ پڑا اور ڈالتا تو میں ان کے لئے لکڑیاں تلاش کر کے آگ جلاتا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَدْ دِينَ قِوَامًا وَعَبَا حُرَيْرَةَ اِمَامًا الْأُسْلَّا کی ساری تعریف ہے جس نے اس دین کو مضبوط کیا اور ابو حریرہ کو ایمام بنا دیا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا ایمام بنایا کہ ہم احادیث پڑھتے ہیں اور ان کے نام کے تذکرے بھی کرتے ہیں تو بہرحال اس میں آپ دیکھ لیں کہ یتیمی کی زندگی پھر مسکنت کی زندگی اور اس کے بعد پھر غربت کی زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کی وجہ سے نام قیامت تک روشن ہے تو وہ حدیث بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی پھر آگے بیان کی تو یا اس کو یاد کیا اور آگے بیان کیا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے اس دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال و مطا بھی تھا اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے وہ پر ان کا نام زندہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی المائد دائمی وہوا جنگن لا یغتسل نہ غسل کرے احدکم تم میں سے کوئی ایک فی المائد دائمی کھڑے پانی میں ساکن پانی میں جو بہتا نہیں ہے وہوا جنگن اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں ہو حالت جنابت میں اس کو بھی سمجھ لیں دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جس میں وضو لازمی ہوتا ہے اور ایک حالت ہوتی ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور فرض ہو جاتا ہے تو یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے تو انسان جب نماز کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے اس کا وضو نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں حدث اصغر اور دوسری حالت ہے کہ جس میں انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اللہ تلاحق بات کہنے سے نہیں شرماتا چونکہ ہم یہاں پہ سیکھنے لگے ہیں تو کھل کے آگے بھی حدیث آنے والی تو اس میں ازدواجی تعلق کے بعد یا پھر ویٹ ڈریم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے یا پھر ہماری جو بہنیں اور مائیں مخصوص ایام گزارتی ہیں اس کے بعد پھر ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو یہ یہ کیفیت اس کو یعنی پہلی دو جو صورتیں ہیں اس کو جنبی کی کیفیت کہتے ہیں تو واہوہ جنوبن یہ ٹرم اس کو سمجھنا بہت ضروری یہ آگئی چیزیں آتی جائیں گی تو اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو یا جنابت کی حالت میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں اس کو غسل کرنے سے روک دیا اخراجہو مسلمن ولی البخاری یہ یہ اتنی حدیث تو مسلم میں ہے اور بخاری میں کیا ہے لا یبولن احدکم فی المائد دائم اللذی لا یجری لا یبولن نا تم میں سے کوئی پشاب کرے احدکم تم میں سے کوئی ایک پشاب کرے فی المائد دائم کھڑے پانی میں اللذی لا یجری وہ جو نہیں چل رہا جو نہیں چل رہا کھڑا ہوگا ہے سم یغتاصل فیہی پھر اس میں غسل کرے یعنی پہلے اس میں پشاب کرتا ہے پھر اس میں سے غسل کرتا ہے والے مسلمن من ہو یعنی یغتاصل فیہی کی جگہ یغتاصلو من ہو کے الفاظ ہے اس سے ایک ہی مانا ولی ابی دعوود اور ابو دعوود میں ہیں اس پانی میں سے جنابت کا غسل نہ کرے یعنی جو غسل اس پر واجب ہے وہ نہ کرے تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنبی آدمی وہ کھڑے پانی میں نہ نہائے اور اگرچہ ظاہری طور پر تو اس کا جسم نجس نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پہ نجاست موجود ہوتی ہے تو جنبی کے لیے برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں اگر انسان کے اکل میں نہیں بھی آئیں گی تو ہمیں پھر بھی ماننا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ایک بات یہ ہوگی دوستہ یہاں سے اس حدیث سے بہت سے فوائد ملتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے پانی میں پشاب کر کے انسان یعنی اگرچہ وہ رنگ نہ بدلے اور دو کلے سے زیادہ پانی ہو اس کی سمیل بھی نہ بدلے اور باقی چیزیں بھی جو اصافے سلاسہ میں سے ہیں نہ ہو پانی بھی وافر ہو پر انسان کی طبیعت پر ایک گودھ سا رہے گا یعنی وہ بعد میں پریشان رہے گا کہ یہ پتہ نہیں نجاست زائل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور اس طرح کی چیزیں اور اسی طرح سے پھر جنابت کی حالت میں کوئی شخص اس میں غسل کرتا ہے تو ظاہر ہے پورا پورے جسم کے اندر غسل میں پانی پورے جسم کو ٹچ کرتا ہے اور پھر اس میں گرتا ہے تو وہ گدلہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور شخص آ کے پھر سمجھے کہ یہ تو کسی نے یوز نہیں کیا تو اس طرح کی چیزوں سے شریعت اسلامیہ روک دیتی ہے پھر تاکہ انسانی صحت کا احتمام رہے اسی طرح اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یعنی اس میں پشاب نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بنا کر دیا یہ اگلی حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے تو ویسے بھی یہ چھپ کے کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ زمین کو نرم کرتے تھے واشروم تمنی ہوتے تھے زمین کو نرم کرتے البعد بہت دور چلے جاتے والاستطار اور لوگوں سے چھپ جاتے تو ظاہر ہے جب ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی موجود ہے تو لوگوں کا آنا جانا بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو برن یہاں پہ اس کو روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پہ اس طرح جس میں کوئی تھوڑی چیز بھی ایسی ہے جو طبیعت کے منافع ہے تو آپ نے اس سے منع فرما دیا اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ہے وَأَنْ رَاجُلِنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَال وَأَنْ رَاجُلِنْ اور ایک ایسے آدمی سے صَحِبَ النَّبِيَّ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کی یعنی آپ کے ساتھ رہا قالا آپ نے فرمایا وہ وہ کہتے ہیں وہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ رہے صحبت اختیار کی وہ کہتے ہیں نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْعَةُ بِفَضْلِ الرَّاجُلِ نَهَا منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَنْ یہ کہ تَغْتَسِلَ الْمَرْعَةُ عورت غُسل کرے بِفضل الرَّاجُلِ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عَوِرْ رَاجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْعَةِ عَوِرْ رَاجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْعَةِ یا پھر مرد غُسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِعَا ہاں دونوں اکٹھے چلو بھر لیں یعنی ایک جگہ پہ پانی موجود ہے تو وہاں سے دونوں ایک ہی برطن سے پانی لے سکتے ہیں لیکن بچے ہوئے پانی سے غُسل کرنے سے آپ نے منع کر دیا اگلی عدیث کو ساتھ ملائیں گے پھر یہ مسئلہ واضح ہوگا عَخْرَاجَهُ عَبُودَ عَوْدَوْدَ وَنْنَسَائِيُ وَإِسْنَادُوْ صَحِحِحُن عَبُودَ عَوْدَوْدَ وَرْنَسَائِيُ نے اس کو بیان کیا ہے نکالا ہے نکالنے کا مطلب کیوں آتا ہے کہ بیان کیا ہے وَإِسْنَادُوْ صَحِحِحُن اور جس کی سنت صحیح ہے اس حدیث پہ کچھ باتیں ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ صحابی کا نام موجود نہیں ہے پچھلی جتنی بھی روایات ہم نے پڑھی ہیں ان میں جس صحابی نے بیان کیا ہے ان کا نام موجود ہے لیکن یہاں پہ صحابی کا نام موجود نہیں ہے تو صحابی کا نام اگر موجود نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا کوئی حدیث کی صحت پر اثر نہیں پڑتا وہ صحیح رہتی ہے کیوں اس لیے کہ سارے کے سارے صحابی آدل ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ صحابی جو ہیں وہ سب کے سب آدل ہیں ہاں صحابی کے بعد کے راوی جو ہیں وہ تابی ہے تبا تابی ہے اس کے بعد کا کوئی راوی ہے ان میں سے کوئی ایک راوی میس ہوگا تو پھر وہ مجہول کہلا کے پھر حدیث کے اوپر اثر پڑے گا لیکن جب صحابی معلوم نہ ہو کہ کون تھا صحابی کا نام پتا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور صحابی کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھنے والا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جانے والا یعنی اس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلا گیا اچھا اس میں مزید تفصیلات ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کلام کرنا شرط نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کلام بھی کیا ہو گفتگو بھی کی ہو نہیں آپ سے کوئی بات سنی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کو دیکھا ہو تو وہ صحابی بن گیا یعنی اس کو کہتے ہیں شرف رویت دیکھنے کا شرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض دیکھ لینے سے یہ شرف مل جاتا ہے اس کے بعد بندہ صحابی بن جاتا ہے اچھا صحابی کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہو تو بعض لوگ زمانہ پایا تھا لیکن آپ سے ملے نہیں آپ سے ملاقات نہیں کی آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے تو ان کو مخضرم کہتے ہیں وہ پھر صحابی سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے تابعی سے پہلے کا صحابی مخضرم اور تابعی تو مخضرم وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہو پر آپ کو دیکھا نہ ہو آپ سے ملاقات نہ کی ہو جس طرح نجاشی تھا تو برل اور اسی طرح سے اویس کرنی بھی تھے تو برل یہاں پہ اس حدیث میں ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے جو ایک اصول حدیث کا قائدہ ہے دوسری جو بات ہے یہ ولیغ تعریفہ جمعہ اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ جو درمیان والا حصہ ہے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے حوالے سے وہ آگے ہم دیکھیں گے یہاں پہ منع کیا گیا ہے آگے جا کے اجازت ہے تو پھر اس میں ہم فائنلائز کریں گے چیز کو ولیغ تعریفہ جمعہ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے پانی لے لیں یعنی چلو اکٹھے بھر لیں کسی ایک برتن میں پانی موجود ہے وہاں سے شوہر بھی لے رہا ہے بیوی بھی لے رہی ہے اب یہاں سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جمعہ بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں اکٹھے بات لے سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی ہے اس کے بعد اگلی حدیث جو میں نے کہا کہ اس کو ساتھ ملا کہ ہم بات کریں گے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے بفضل میمونہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے پانی سے یعنی یہ میمونہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ان کے بچے ہوئے پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے تو اب یہاں پہ کیا یہ آگے بھی دیکھ لیں اخراجہ ہو مسلم مسلم نے اس کو نکالا ہے بیان کیا ہے ولی اصحاب السنن اور اصحاب السنن اصحاب السنن کون ہیں جیسے سنن نبی داود وغیرہ تو اس میں ہے اغتصلہ باز و ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک نے ایک ٹب میں غسل کیا جفنہ تو یہ جفنہ جو ہے یہ بڑے پیالے کو یا ڈونگے کو کہتے ہیں یا پھر ایک ٹب کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور حوز نماز جو کوئی برتن ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں جفنہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتا سلام انہا پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ آپ بھی اس سے غسل کر سکیں اب وہ بچا ہوا پانی کن کا تھا آپ کی ایک بیوی کا فقالت جب آپ نے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا اس پانی سے ہی تو آپ نے فرمایا وہ جو بیوی تھی وہ بول پڑی فقالت لہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کنت جنوبا بے شک میں تو حالت جنابت میں تھی یعنی جب میں نے غسل کیا تو میں تو حالت جنابت میں تھی فقالا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا یعنی اس کا مطلب کیا ہے لفظی ترجمہ تو یہ ہے لیکن با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ بے شک پانی کے اندر حالت جنابت سے غسل کرنے سے وہ نپاک نہیں ہو جاتا بے شک پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا یعنی حالت جنابت میں اس سے غسل کر لینے سے وہ نپاک نہیں ہوتا اور حالت جنابت کیا ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں اس کو ترمزی نے صحیح کہا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے تو اب یہ دو طرح کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہیں ایک حدیث میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور اسی طرح سے مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور یہاں پہ آپ نے خود کیا ہے یعنی آپ نے خود کیا ہے تو اب یہاں پہ ظاہری طور پر یوں لگتا ہے جیسے کہ دونوں احادیث میں آپس میں ٹکراری ہیں یعنی تعارض آگئے اصل میں ایسا نہیں ہے بعض اوقات امت کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اس طرح سے بتا دیتے کہ ایسا کر لوگے تو یہ بہتر ہے اور اگر ایسا نہیں کروگے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ تھا کہ تم ایسا کر لو اب نہیں یعنی نہیں کہتے ہیں روکنا نہیں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نہیں تحریمی ایسا انکار کرنا یا ایسا منع کرنا جو حرام ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں نہیں تنزیحی سوری تحریمی حرمت کے معنی میں ہے کہ وہ حرام ہے دوسرا ہوتا ہے نہیں تنزیحی تنزیحی کا معنی ہوتا ہے آپ اس کو لے لیں خلاف اولا یا مستحب نہیں ہے یا جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہتر ہوتا تو ایسا کر لیتے تو وہ اس کو نہیں تنزیحی کہا جاتا ہے تو یہ جو حکم تھا پچھلی حدیث میں مرد عورت کے غسل سے بچے پانی سے نہ غسل کرے اور عورت مرد کے تو اس میں نہیں تنزیحی ہے یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا اگر نہیں کریں گے تو یہ بہتر ہے لیکن کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کر لینے کی اجازت ہے چیک ہے تو اس میں اگر یہ حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی یہ میں مونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے تو پھر ہم اس حدیث کو نہیں تحریمی پر محمول کرتے کہ آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا اور کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے لیکن جب آپ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا اور آپ نے اس میں یہ کیا ہے اس طرح سے خود تو پھر اب دونوں حدیث کو جب ہم ساتھ ملائیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے لیکن اگر کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں حدیث کے ساتھ تطبیق کی صورت بنتی ہے اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قالہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُحُورُ اِنَائِ اَحَدِكُمْ تُحُورُ پاکیزگی پاکی اِنَائِ بَرْتَن اَحَدِكُمْ تم میں سے کسی ایک کے تم میں سے کسی ایک کے برطن کی پاکی اِزَا وَلَغَ فِيهِ الْقَلْبُ اِزَا وَلَغَ جب وَلَغَ ایک ٹرم ہے کتہ جب کسی برطن میں مو ڈال دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ الْقَلْبُ کے لفظ بھی آگئے ہیں تو مو مار دے مو لگا دے فِيهِ اس برطن میں الْقَلْبُ کتہ تم میں سے کسی ایک کے برطن کی پاکیزگی جب کتہ اس میں مو مار جائے کیا ہے اَنْ يَغْسِ لَهُ سَبْا مَرْرَا دِن یہ کہ وہ اسے دھوئے سبا مر را دن سات مرتبہ اُولَا هُنَّ بِالتُرَاب اُولَا هُنَّ پہلی مرتبہ بِالتُرَاب مٹی کے ساتھ تو اس کو سات مرتبہ دھوئے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اَخْرَجَهُ مُسْلِم وَفِي لَفْزٍ لَهُ فَلْيُرِكْهُ اور یہ مسلم میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے فَلْيُرِكْهُ اس کے اندر جو چیز باقی بچی ہے وہ گرا دے یعنی جو اس کو جھوٹا کہہ لیں جو چیز اس نے کھائی ہے یا اس کے اندر مو مارا ہے جس کے اندر مو لگا دیا ہے تو باقی وہ چیز گرا دے والے ترمزی یہ اور یہ تو مسلم کی حدیث ہے نا پیچھے یہ ترمزی میں کیا ہے اُخْرَا هُنَّ اَوْ اُولَا هُنَّ بِالتُرَاب اُخْرَا هُنَّ آخری بار اَوْ اُخْرَا هُنَّا یہ پہلی بار بِالتُرَاب مٹی کے ساتھ تو اب یہاں پہ کتہ جب کسی برتن میں مو مار جائے تو اس وقت پھر اس کو سات مرتبہ دونا ہے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دونا ہے اور اس کے اندر جو چیز باقی بچی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کو پھینک دینا ہے اس کے برقس آگے آئے گا کہ بلیاں اگر ایسا کریں تو پھر نہ دھونے کی ضرورت ہے نہ ہی وہ چیز گرانے کی ضرورت ہے پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو برحال یہ حدیث ہمارے پاس اس حدیث میں ایک تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتہ نجس ہے اور اس کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے اور اسی طرح سات دفعہ دھونے کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا کہ برتن کو پاک کرنا ہے تو سات دفعہ آپ نے دونا ہوگا اور اس میں پہلی یہ آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی دونا ہوگا اچھا اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کتہ اس کو بہت ضرورت کے تحت رکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے کیونکہ وہ نجس ہے اور سائنس کی ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے موں کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں وہ بڑے حامفل ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں نے پڑھی بڑی امیزنگ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کتہ شوقیاں پالتا ہے یعنی شوق کے لیے نہ وہ شکار کے لیے رکھتا ہے نہ وہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے یعنی کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی کتہ رکھنے کی اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شوقیاں وہ کتہ پالتا ہے جس طرح آج کل ہم یورپ کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں اور اسی نحج پہ چلتے ہوئے پھر اس طرح کی کام بڑی شد و مد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان کی نقالی میں یعنی اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھ لیں کہ جس کے بچے کم وہ پڑھا لکھا ہے جس کے بچے زیادہ ہوں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک نیا رواج آگیا جو کتہ پالتا ہو اور اس کو ساتھ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ کتہ بیٹھتا ہو اور اس طرح باز نے تو اس کے ساتھ شادیاں کر لیں باز نے تو یہاں تک اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کتہ جیسے فیلنگز آتی ہیں ہم تو انسان نہیں ہیں ہم کتہ بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں اچھا اسی طرح پھر باز نے یعنی جس طرح جتنا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ پردے کو چھوڑ کے لباس چھوٹا کرتا جائے تو وہ موڈرن ہوتا جاتا ہے اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑا لکھا ہے ایسی ساری باتیں یہ سب چیزیں بدل چکی تو وہ حدیث جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس بندے نے بغیر کسی شریح حاجت اور ضرورت کے ویسے ہی شوقیہ کتہ پالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اس کے نامہ اعمال سے دو قیرات نیکیوں کے کام ہوتے ہیں اور ایک قیرات جو ہے وہ ایک اہد پہاڑ ہے آپ پڑھیں گے بلوگ المرام میں کتاب الجنائز میں وہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اس کو ایک قیرات سواب ملتا ہے اور جو تدفین تک ساتھ رہتا ہے اس کو دو قیرات اور اسی حدیث میں آگے ہیں کہ ایک قیرات اہد پہاڑ جتنا ہے تو دو اہد پہاڑ جتنی ہیں جتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال سے کم ہوتی رہتی ہیں مائنس کرتا ہے اللہ تعالی کیوں اس لیے کہ اس نے شوقیاں کتا پالا تو اس میں پھر یہی چیزیں آنے کیونکہ وہ جب کسی برطن میں مو مارے گا تو جب زیادہ رہے گا آپ دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے کہ بلیوں کے جوٹے میں اجازت دی شریعت میں وہ صرف اس لیے کہ وہ آنے جانے والی ہیں اور ان کو رکھنا جائز ہے اور ان کے مو میں جراسیم نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں تو کتے کو بارل یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب بھی کسی برطن میں وہ مو مارے تو اس کو سات مرتبہ دونا ہے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دونا ہے اور جو اس کے اندر چیز پڑھی ہوگی اس کو گرا دینا ہے اس کو باقی نہیں رکھنا فلیوریک ہو یہ الفاظ ہے کہ اس کو گرا دینا ہے